اسلام علیکم ناظرین ناظرین محترم پاکستان کے ایٹمی ہتھیار بھارت کو چین کے ایٹمی ہتھیاروں سے زیادہ خطرنات نظر آنے لگے بھارت نے شکست پسلین کر لی ہے کہ ہم چین کا تو مقابلہ کر سکتی ہیں لیکن پاکستان کا مقابلہ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے بھارت کے مشہور سائنستان راجہ شرمہ نے اس حوالے سے کچھ چکا دینے والے انکشافات کی ہیں لیکن مزید ویڈیو کی تقسیم میں جانے سے قبل چینل پر نیانے والے مؤسس ناظرین پر ایک انتہائی مجھوانہ بزارش ہے کہ ایسے مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل پر ایز ہون سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں ڈیوی بیٹھ سپکتے کو پریس کرتے ہیں ناظرینی گرامے بھارت کے مشہور معروف ایٹمی سائنستان راجہ شرمہ نے ایک بڑا انتشاف کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار چینل ہتھیاروں سے زیادہ خطرناک ہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان جب چاہے اپنے ایٹمی ہتھیار جنگ کی صورت میں کسی بھی ملک پر چلا سکتا ہے جبکہ چین اور بھارت میں فرسٹ پائر معایدے پر دستخل کیے ہوئے ہیں جس کے نتیجے میں یہ دونوں ملک جنگ کی صورت میں اقوام مطلقہ کے منظوری کے علاوہ اپنے ایٹمی ہتھیاروں کا استعمال نہیں کر سکتے اگر ان دونوں ملکوں نے اقوام مطلقہ کی اجازت کے بغیر ہتھیاروں کا کسی بھی استعمال کیا تو اس صورت میں ان کے ایٹمی ہساسے ضدق کیا کر سکتے ہیں ناظرین ملکرم بھارتی سانستان راج شرمہ کا کہنا تھا کہ پاکستان نے مضبوط قوالیسی کا استعمال کرتے ہوئے عالمی طاقتوں کو مپرداد کر دیا کہ پاکستان کے ایٹمی اصاسے پاکستان کی مفاظت کے لیے بنائے گئے ہیں اور اقوام مطلقہ کی لاکھوں دیوٹوں کے باوجود پاکستان نے فرس فائر پالیسی پر دستخط نہیں دیئے جس کی بدولت اب پاکستان جب چاہے جنگ کی صورت میں آج میں ایٹمی ہتھیار بھارت کیا کسی اور ملک پر چلا سکتا ہے جبکہ دوسرے ایٹمی ملکوں کو اس بات کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اقوام مطلقہ کی منظوری کے بغیر اپنی ایٹمی اصاسوں کا استعمال کرے اسی وجہ سے بھارتی سانستان کا چکنا تھا کہ پاکستان کے ایٹمی اصاسے دنیا کے خطرناک کرنے ہیں جن کا دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں ہے